یعنی اخلاق کا مظاہرہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں کے دوران اگر کوئی امن مانگتا ہے تو کیا امن دیتے تھے کیا نہیں دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امن مانگنے سے پہلے ہی ماف کرالتے تھے تائف کے میدان میں کیا انہوں نے امن مانگا تھا نہیں مانگا تھا تائف کے میدان میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا کیا انہوں نے امن مانگا تھا نہیں مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے معاف کر دی جنگ احد میں پتھر پھیک کر مارنے والے کو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ یہ خوم کو عذاب نہ دینا ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے ابھی عذاب آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ عذاب نہ جائے ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے نا آپ نے دعا دے دی ابو تفائلہ مرتبہ دوسی آ کر کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے خبیل دوس کو بدعا کر دیجئے کیونکہ وہ آپ کو بہت گالی دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں بدعا نہیں دوں گا میں تو دعا دوں گا آپ نے دعا دیا اللہم مہدی دوسا وعتی بھی میں اللہ تعالیٰ تو خبیل دوس کو ہدایت دے اور سب کو لے کر آ تو اس میں سے کون نکلے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا اور بردباری کا غصہ پینے کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے محروم ہو جاتے تھے ایسے کتنے قبیل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا بعد میں ان سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جنگ کے دوران بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑی گئی لیکن امن قائم کرنے کے بہانے آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا الحمدللہ